امریکی جریدے فورن پالیسی میکزین کے مطابق بھارت کا یہ دعویٰ کہ فروری میں پاکستان کے ساتھ فضائی جھڑب کے دوران اس کے فائٹر پائلٹ نے ایک پاکستانی ایف سولہ تیارہ مار گرائیا تھا غلط ہے اس واقعے کے بعد بھارت نے امریکی حکومت سے درخواست کی تھی کہ پاکستان کے ہتیاروں کے خریداری کے معاہدوں کی خلاف فرضی کا جو معاہد ہوئی ہے اس حوالے سے پاکستان سے تفتیش کی جائے اور ایف سولہ تیارے بھارت کے خلاف استعمال کرنے کی ڈیل شامل نہیں تھی مزید ہم جانے گی نیروفر مغل سے جو اس وقت کیپٹل ہیل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نیروفر کیا اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے اس وقت اور اس ریپورٹ میں خاص طور پر کیا کہا گیا ہے جی اصد فورن پالیسی میکزین کی اس خصوصی ریپورٹ میں امریکہ کے دو دفاعی اہدداروں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کے مطابق امریکہ نے حال ہی میں پاکستان کے ایف سولہ تیاروں کی گنتی کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور ان میں سے کوئی بھی مسنگ نہیں ہے لیکن فورن پالیسی میکزین نے ان دو دفاعی اہدداروں کا نام نہیں بتایا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے بھارت کے اس دعوے کی نفی ہوتی ہے کہ اس نے فروری میں پاکستان کے ساتھ جنگ کے دوران اس کا ایف سکسٹین کا ایک تیارہ مار گرایا تھا ریپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد فروری میں پاکستان نے امریکہ سے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستان آئیں اور ان کے ایف سولہ تیاروں کی جانچ پر تال کریں ان کی گنتی کریں دفاعی اہدداروں نے اس ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ اس معاہد یعنی امریکہ جب بھی کسی ملک کو ہتھیار فروض کرے گا تو معاہدے کے تحت یہ تیپ آیا جاتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم امریکہ جائے گا اور ہتھیاروں کی گنتی اور جانچ پر تال کرے گا لیکن دفاعی اہدداروں نے یہ کہا ہے کہ اس معاہدے کا یہ حصہ نہیں ہے یا یہ بات واضح نہیں ہے کہ خریدار ملک کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ وہ اس کا استعمال نہ کریں یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ہم کسی ملک کو ہتھیار بھی فروض کریں اور ساتھ ہی ان پر یہ پابندی بھی لگا دیں گی کسی بھی جنگ کے دوران جو ہے وہ یہ ہتھیار استعمال نہ کریں جی اصد نیروفر امریکہ سے کوئی ردی عمل آیا ہے اس پر اب تک اصد ابھی تک امریکی محکم خارجہ کی جانب سے اس بارے میں کوئی ردی عمل سامنے نہیں آیا لیکن جب ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ٹویٹر تو اس پر امریکی تجزیہ کار جو ہیں وہ مختلف طرح سے اپنے ردی عمل کا اظہار کر رہے ہیں ایک جو ٹویٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی امریکہ کے تھنگ ٹینک ویلسن سینٹر کے مائیکل کوگلمن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد بھارت کے دو دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں ایک تو بالا کوٹ میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر حملہ اور دوسرا ایف سولہ تیارے کو مار گرانے کا جو واقع ہے بہت شکریہ انیل رفر آپ کا انیل رفر میں اپڈیٹ کر رہی تھی فورن پالیسی میگزین کی ایک رپورٹ کے بارے میں پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے سربراہ نے ٹویٹر پر اس خبر پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے لیے اپنے جھوٹے دعووں اور اپنے اصلی نقصانات کے بارے میں سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے اس میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے دوسرے ائرکرافٹ کرائے جانے کو تسلیم کرنا بھی شامل ہے بھارت کو خاص طور سے اپنے زیر انتظام کشمیر میں مظالم پر غور کرنے کی ضرورت ہے خطے کو امن ترقی اور خوشحالی کی ضرورت ہے